بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برا کیا تو ہو آج آپ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے اپنے کاروبار شروع کرنے کے بارے میں آپ کی اگر زندگی میں اس وقت مشکلات ہیں فانانشل ایشوز ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے افیکٹیو ہیں کرونا کے بعد جو مسائل جو زندگی میں آئے ہیں وہ تو آپ سب لوگ کے سامنے توفی زیادہ بیسنس سے وہ بینک رفت ہو چکے ہیں کافی جو پہلے ہی ایک تھن لائن کے اوپر چاہتے تھے وہ بشکل ختم ہو چکے ہیں لیکن اس کا مطلب ہرکیز یہ نہیں ہے کہ بابا جو ہے وہ اپنے ساتھ جو مشکلات دے کیا ہی ہے وہ آپ اس کو اپنی قسمت سمجھتے سب کچھ ختم کر دیں وہ کہیں بس ہو گیا جو ہونا تھا اتنا کچھ میں نے لگایا اتنے پیسے لگایا یہ کیا وہ کیا لیکن نقصان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ یہ کیوں کیا ہر بات لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پوری سیچویشن میں اس کو بات دیانا ناوزباللہ کہیں لو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں کیا میں مجھ سے مجھے یہ کرنے سے تم نے کیا مل گیا ناوزباللہ اس طرح کی بات ہے تو وہ پہلی بات تو یہ مائن میں رکھیں کہ اس طرح کی سوچ رکھ کے آپ یہ ویڈیو بالکل نہ دیکھیں کیونکہ یہ شیطانی سوچ ہے اور آپ کو بار بار اسی نشو کی اوپر گماتی رہے گی کہ سب کچھ اللہ کی عویسٹی اللہ کی مدیسی ہوئے لیکن آپ کو یہ ایسا سوچنے پر مجبور کریں گی یہ شیطانی سوچ کے اللہ نجان پوچھ گئے گی ہے ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ ہماری زندگی میں ہمیں اتار چڑھاؤ سے گوزے نہ پڑتا ہے جب ہم کئی جگہ پر بزنس کرتے ہیں پیسے لگاتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں نقصان ہوتا ہے کبھی فائدہ ہوتا ہے جب فائدہ ہوتا ہے تو ہم انسان ہونے کے ناتے بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا کو جاتے ہیں کیونکہ جب نقصان ہوتا ہے تو سب سے پہلے پھر ہم کیا کرتے ہیں جائنماس کو بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا جب آپ بہت ہی زیادہ خوشحال ہوں اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ تب کرنا جب آپ خوشحالی کے کوئی اثار نہ آ رہے ہیں ابھی آپ کی اگر فائنیچرم نے سیچویشن اس طرح کیا ہے کہ آپ کا بزنس تھپ ہو چکا ہے آپ کیا کام ہتم ہو چکا ہے تو آپ اپنے اپنے اندر جانکیے تھوڑا سا اور آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں اچھی کتابیں پڑیں اچھے لوگوں سے ملیں گے اچھنا بیٹھنا ہوں کے ساتھ رکھیں اس پر کا پیسے نہیں رکھیں اچھی میں فیلم میں بیٹھے جا کے اچھے لوگوں سے بات چیت کریں جو کہ پاؤزر ہی خود کیونکہ اچھا سوچتے ہو کیونکہ آپ وہ اچھا سوچنے پر مجبور کریں اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا بیٹھنا رکھیں گے جو کہ ہر بات میں شکایت کرتے ہیں ہر بات میں ایک دوسر کو خوستے ہیں ہر بات بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا اس کی وجہ سے یہ تباہ ہو گیا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے خود کیا کیا کافی بندوں کو میں جانتا ہوں جو کہ الحمدللہ ایسی سیچویشن میں ہے اس طور پر کے ان کے اکاؤنٹس میں اتنے زیروز ہیں کہ آپ کو گنتے گنتے کچھ سیکنٹ لگیں مقاعدہ اتنی زیادہ ان کی انکم ہو دیئے اور وہ کرتے کہ ہیں وہ صدقہ دیتے اللہ کے راہ میں پیسے دیتے اللہ کے راہ میں وہ لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کرتی ہے اور یہ میں نے خود دیکھا ہے اس چیز کو ایک یہاں پر بائیسہ تھے انہوں نے ایک مذہبی ادارے کو دونیشن دی ایک ایسی سیچویشن میں ایک ایسی ٹائم میں جب ان کے پاس رقم تھی لیکن کسی اور پروجیکٹ کے لئے اس کو رکھایا تھا جب انہوں نے وہ رقم اللہ کے نام کی ایک مسجد کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے کامیابی سارے دروازے کھول دیئے اور کچھ عرصے بعد وہ رقم ان کو دس گناہ بھی کئی گناہ زیادہ کر کی واپس ایک اور بائیس کے شکل تو یہ چیز آپ نے بھی دیکھی ہوگی اپنے رسکت ظاہر ہے اگر کروڑوں میں نہیں تو ہزاروں میں لاکھوں میں یا سو اور بھو میں ایکسٹرز جب آپ کو آتے ہیں جو آپ پہ سکمات کرتے ہیں لیکن اس کے بیچے ایک چھوٹا سا فالپلٹ آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بغیر یہ سوچے دینے ہیں کہ آپ کو انٹینشن آپ دیئے ہونے چیز کہ آپ لگنے اس نہیں لگنے کوئی دیئے گا اور یہ چیز آپ نے لاغو کرنی اپنی تجارت پر آپ کے فیسنس پر اپنے اس کام پر جو کہ آپ گمیا بھی ریکمینٹ کرنے جا رہا ہوں آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ آپ کے اندر سکلز کے ہیں اگر آپ سیلزمن اچھے ہیں آپ اچھا بول سکتے ہیں آپ اچھا لکھ سکتے ہیں آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے آپ کچھ بنا سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو آپ کا کام سب سے بڑا یہ بنتا ہے اور اپنے آپ کے ساتھ ایک اپنے ساتھ آپ نائنسافی کریں گے جب آپ آپ اپنے کتاب کو آگے نہ لکھ جائیں گے اگر آپ اچھا لکھ سکتے ہیں تو آپ بلوگی کیجئے اس کے علاوہ آپ کسی ایسی جگہ پھر دکھنا شروع کرنی جیئے کوئی اپنی کتاب شروع کرنی کی لکھنا کوئی کتابیں لوگ کبھی بھی پڑھتے ہیں ابھی آج کل تو زیادہ پڑھ رہے کتابیں زیادہ کرنے اگر آپ کا شوق ہے کچھ ایسے چیز بنانے کا جو کہ آگے جا کے پک سکتی ہے اس کو دیکھیں اگر آپ کا ٹیلنٹ یہ ہے کہ آپ پرادکٹ ڈونڈ سکتے ہیں مختلف دکانوں کے لیے مختلف کمپنیز کے لیے اور ان کو اچھی سرویسز دے سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں کچھ ایسے نام ہیں تو کرسکتے ہیں اور بزنس شروع کرسکتے ہیں تو آپ وہ کی کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے سائلنٹ پارٹنرز بیز جانتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے ان کو بس ایسا بننا چاہیے جس کے پاس دماغ خاصت بیسا دماغ جو کے پیسے بنانا چاہتے ہیں ان تینشن بھائی سب آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالی آپ کا پارٹنر ہو گا تو ہو کیسے سکتا ہے کہ ایسے بزنس کو بینکرپٹ کرتے جس کے پروفٹ سے ہیں جس کی سیلز سے اللہ تعالی کے گھر بن رہے ہیں مختی لوگوں کو صاف پانی مر رہا ہے مختی لوگ کی زمین چاہر رہی ہیں بیواؤ کو یتیم کو ایک ملت 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 ہر مہینے تو یہ ہو کیسے سکتا ہے میں کچھ عرصے پہلے چھوٹا سبیان سونا تھا کاسم نشاہ صاحب کا تو انہوں نے اس میں یہی کہا کہ کہ اپنے شیخ صاحب کے پاس پاس کیا اور کہ میرا کام سیدھا چلنی رہا تو انہوں نے کہ اپنے گھر ایک صفائی والی رکھ لو اور ایک ڈرائیور رکھ لو تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میرے پاس تو بھرچے اپنے لی پورے ہو رہے تو میں کیسے رکھوں گا انہوں نے کہا بس وہ کہیں جو آپ سے کہا تو دیکھیں کیا ہوتا ہے تو انہوں نے وہ ہی کیا اور الحمدلللہ ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد ہی ان کو مختلف پروجیکٹس ملنا شروع ہو تھے اور معاشی حالت بہت 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 رومی اور واپس گئے اپنے شیخ کے پاس انہوں نے کہا کہ بس کی پر حکمت گیا تھی ان کا حکمت یہ تھی کہ ان کا جس تمہارے ساتھ جڑا ہوا تھا اس کام کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور حکمت یہ یہ میں نے دیکھا اس چیز کو پا قائدہ پرسنی نہیں دیکھا ہے ایسی سی سی سکیشن میں ایک بندہ آتا ہے وہ کہتے ہیں میں پاس کام نہیں تو اس کو کام دینے کی بدلے میں ہوا یہ کہ سیلز وہ چار گناہ زیادہ بڑھ گئی اور لوجک اس میں مجھے بھی یہ نظر آئی کہ اس کے پیچھے صرف اور صرف یہ لوجک ہو سکتی ہے اس بندے کے گھار والوں نے دعائیں کی ہیں اس کا رسک جو ہے اس کے لیے تو زائد سی بات اس کو جب کام ملا تو اللہ تعالی نے یہ دیکھا اس بندے کی اب اس نے تنہا پوری کرنی ہے تو بزنس آگے بڑھنے شروع ہو گیا تو آپ کو یہ سوچ چاہیے کہ جب آپ کوئی بزنس کریں چاہے چھوٹے سی چھوٹا کیوں نہ کریں اس میں اللہ تعالی کا حصہ ضرور رکھیں اور یہ قسم کا کانٹریکٹ جو ہے آپ کے بیچ میں ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ اگر آپ بزنس شروع کرتے ہیں تو اس بزنس میں ضروری نہیں کہ آپ کروڑوں لگائیں کروڑوں لگا کے کروڑوں نہیں بنتے آپ کچھ لاکھوں سے بھی کروڑ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ ایسے پرادکٹ ہوں ایسی سرویسیز ہوں دیجیل ایج ہے کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کو اس مور پہ لے آئے ہیں کہ اب ان کو ہاتھ میں پکڑی ہوئی فیزیکل چیزیں بیچنے کی ضرورت نہیں پڑتی اب وہ دیجیل اپنے ایسی سرویسیز دیجیل پرادکٹس پیجتے ہیں تو آپ بھی کوشش کریں کوئی ایسا کام اگر آپ کے ہاتھ لگ جائے تو اس ملا کریں اگر آپ نہیں کر پاتے اور آپ لگتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ آپ کو اس مور پہ لے آئی کہ آپ کو کچھ بلکل نیا کرنا ہے تو کریں میں جو ہوں اپنا اگر میں بتاؤ تو میں مختلف کام کر چکا ہوں میں انگلینڈ میں سیلز کا کام کرتا تھا کچھ عرصے تک میرا اصل جو فیلڈ ہے وہ گرافک دیزائن ہی گیا تو کچھ عرصے بعد دیزائن کیا اور اس کو مل گئی اور اس کو چھوٹ کے ناوے جب آیا تو یہاں پر بھی مختلف کام کی یہاں پر بہت ستافرز میں بھی کام کیا میں نے اس کے علاوہ ایک گروسری سٹور میں کام کیا پھر اس کے بعد پھر پروجیک مینجر کی پوزشن مل گئی تو مجھے نہیں یاد پڑھتا کہ کبھی ایسی سیٹوشن میرے زندگی میں آئی ہو جہاں پر میں نے یہ کام بہت چھوٹا ہے یہ میرے سٹینڈرڈ کنی ہے یہ کام بہت چھوٹا ہے میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے لوگ تو ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں آپ نے بس یہ سوچنا کہ آپ برکتی زیادہ ہوتی ہے زیادہ ہی رزق کہ وہ اپنے بزنس میں ہوتے ہیں آپ کا باس کوئی نہیں ہوتا یہ لوگ کہتے ہیں نا کل پاتے آپ باس آپ کسٹمر ہوتا ہے جب آپ کا بزنس ہوتا ہے تو آپ باس کسٹمر ہوتا ہے جو کہ آپ سے پرودک ہریتا ہے اگر وہ کاملہ سامنا ہوتا ہے میں بہت دفعہ دیکھ ہم فاتم کر دیں سارے بزنس کو جو درو میرے ساتھ ہوا ایک دفعہ بائی سے بات ہوئی اور دوکان کھولی اور میرے پاس آئے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ دیل کرنا چاہتے ہیں میں کہ ٹھیک ہے کریں میں رہتے ہیں میں رہتے ہیں آپ کا کیا ویژن کے فیوچر پلانز کے آپ کے ہمارا پلان یہ ہے کہ انہوں نے اپنا بتایا کہتے ہیں جبنے بھی ایرد کے آپ کو دکانیں نظر آرین ان سب کو ٹھپ کر دوں یعنی کہ بلکل ختم کر دوں گا ان کا نام و نشان ہی دے گا تو میری تو ان سب دکانوں سے اسلام دعا بڑی اچھی تھی کیونکہ وہ میرے کسٹمرز ہیں جنکہ میں دکانوں کو ہورسل بھی دیتا ہوں تو میں نے کہا یہ کیسے ہوگا کہتے ہیں بس آپ دیکھتے رہے تقریبا چار مہینے پانچ مہینے گزرے ہوں گے وہ دکان جو ہے وہ بینکرپٹ ہوگی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا خوبصورت نظام ہے کہ وہ کسی بندے کو جو کہ اپنے آپ سے زیادہ اونچا اپنے آپ کو بہت زیادہ بنا کے رکھنے والے کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دیتا آجزی جو ہے نا وہ آپ کو بادشاہ بنا سکتی ہے اور اگر آپ اکڑ کے کسی کام میں آتے ہیں اور سب کو اپنے سے نیچا سمجھیں تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے زندگی میں بھی اور بزنس میں تو یہ چھوٹی سی ٹپ تھی چھوٹا سا کلپ تھا امید کہ آپ چھوٹی چھوٹی سی بات کو یاد رکھیں گے اور یہ یاد رکھیں کہ کرونا یا کوئی بھی وابا یا کوئی بھی بندہ آپ کے بزنس کو تباہ کر ہی نہیں سکتا جب آپ کے ساتھ اللہ ہے تو آپ ہر ایک روز ہر ایک دن جو آپ شروع ہوتا ہے وہ ایک نئی امید لے کے آتا ہے ابھی جو آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں ابھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ کا نیا صفحہ ہے آپ کی زندگی کی کتاب میں آپ جو کچھ بڑھنا یا بڑھ سکتے ہیں جو ہو چکا وہ ہو چکا آگے دیکھنا آپ اگر آپ آج کے دن کو بھی کل کے ساتھ جوڑے رکھیں گے آپ آگے نہیں بڑھ پہ تو آپ آپ کسی کے کام کر رہے ہیں تو ہنڈر پرس دیں یہ نہ ہو کہ آپ نائی ٹو فائف کام کر رہے ہیں لیکن بزنس کا بیٹھے بیٹھے ہی سوچتے جارہے ہیں وہ اپنے کام فارغ کرنے کے بعد کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ اس نے آپ کو عقل دی ہے آپ کے پاس پیسے ہیں تو اس کو کسی میں انویسٹ کیجئے اگر آپ پیسے نہیں ہیں تو کوئی انویسٹر ڈھونی اگر آپ چل سکتے ہیں اور کسی جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں تو آپ سچ مجھ میں کوئی ایسا پروڈک بھی ڈھون سکتے ہیں جو کہ پکے گا لوگ کو وہ پروائیڈ کیجئے جو کہ ان کو چاہیے اپنا بہت بہت کیار رکھئے اللہ حافظ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک رزق کمانے کی توفیق دے اور ہمارے در کو خوش رکھ لیں آمین سلام